بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جاری ہے جہاں پاکستان نے اپنے دونے میچز جیت لیے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح پاکستانی بیٹرز کی پرفارمنس جو ہے بہت زیادہ بہتر ہوتی دکھائی دے رہی ہے اس ٹورنمنٹ کے اندر وہاں ہمارے بولرز بھی امدہ کارگردگی کا مظاہرہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں ساری سورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو پر موجود ہیں ہمارے ساتھی سپورٹس انیلسٹ ریاض الدین صاحب اور ان کے ساتھ موجود ہیں حسان عبداللہ صاحب جو انٹرنیشنل کالیفائیڈ کوچ ہے ورلڈ آرچری کی ان سے بھی بات کریں گے تیر اندازی کے حوالے سے کس طرح پاکستان میں اس کا فیچر دے گا جا رہا ہے کس طرح پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کوئل کو جو ہے بہت زیادہ پروان چڑھایا جا رہا ہے سب سے پہلے ریاض صاحب کے پاس آتے ہیں ریاض صاحب کیا کہیں گے ہم نے دو میچے سے جیت لیے کیسا دیکھتے ہیں پاکستانی بیٹرز اور بولرز کو کیونک بہت شکریہ شہزادہ مہین دیکھیں مطلب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی ٹیم نے مجموعی طور پر بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کیا پہلا میچ بنگلہ دیش کے خلاف آپ نے جیتا اور اس کے بعد جو ہے نیوزی لینڈ جیسی مطلب یہ کہ ٹاپ ٹیم ہے ورلڈ کی کرکٹ کی اس کے خلاف آپ نے جیتا تو مجموعی طور پر تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حوالے سے اس لیے بھی کہ دیکھیں ورلڈ کپ شروع ہونے میں کم ویش پندرہ دن ر اور اس مطلب تناظر میں آپ نے اتنی بڑی فتح حاصل کی ہے تو یہ ایک اس سے جو ہے نا لڑکوں کا کانفیڈنس جو ہے وہ بھی بلڈ اپ ہوگا اور جب آپ کسی بڑی ٹیم کے خلاف ورلڈ کپ جیسے بڑے ایونٹ سے پہلے کوئی میچ جیتے ہیں تو آپ کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ پھر آپ کے جتنے بھی کھلاری ہیں وہ بہتین پرفارمنس کی طرف جاتے ہیں اچھا آپ نے ایک چیز اس میں ضرور نوٹ کی ہوگی کہ دیکھیں ک کل کا میچ اگر دیکھ لیں پاکستان کا اس سے پہلے کا میچ نیوزیلینڈ کے خلاف پھر بنگلہ دیش کے خلاف والا میچ دیکھ لیں اور نیوزیلینڈ کے خلاف دیکھ لیں مطلب اگر آپ کے اوپنر جو ہے کوئی ایک چلتا ہے تو آپ کی ٹیم جو ہے مطلب بہ آسانی کوئی بھی ٹارگیٹ ہو آسانی سے اچھیف بھی کر لیتی ہے اور اوپنر چلتا تھا ہم ایک بڑا سکول بھی کرتے ہیں ہم یہاں بھتے ہیں ایک سو سیتالیس رنز جو تھے وہ زیادہ نہیں تھے نیوزیلینڈ کی طرف سے لیکن اس کے باوجود ہماری ٹیم میں ایک پوزیٹیو مطلب ایک چیز بڑی اچھی پیدا ہوئی ہے کہ اب یہ تیسرا میچ ہے دو میچ اس تو ہم نے پاکستان میں جیتے تھے انگلینڈ کے خلاف کم اسکور کے اگینسٹ ہم نے ان کے سارے کلاڑیوں کا آؤٹ کیا تھا اور ایک ہم نے یہ دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بالرز میں انٹرنیشنلی اب وہ کالیٹی پیدا ہو رہی ہے اور نظر آ رہی ہے کہ وہ اپنی جو مطلب گین ہے اگر وہ پرانی بھی ہو جاتی ہے تو اس کا وہ صحیح استعمال کر رہے ہیں اور اس میں دیکھیں حارس رعوف کی جیسے مطلب دیکھیں پرفارمنس جو آہ رہی ہے نیوزیلینڈ کے خلاف تو وہ تو یعنی ایکسٹر آرڈنری اس سے پہلے بھی ہم سکر کر چکے تھے کہ دیکھیں بیٹنگ میں تو ہمارے اوپنرز کا جواب نہیں ہے رزوان چاہے لے لیں یا بابر لے لیں آن اینڈ آف کوئی نہ کوئی ایک چلے پانچ دنیا خوش خدمتی ہے کہ دونوں میں سے ایک اوپنرز ضرور چلتے دکھائی دے ر اور جس دن دونوں چل جاتے ہیں اس دن بڑا سکور بھی اچھی ہو جاتے ہیں اس دن تو پھر یہ ہوتا ہے کہ سامنے والی ٹیم کے اخلاف پورے رنز یہی بنا لیتے ہیں مطلب یہ کہ انڈیا کے خلاف مثال بہت سے انڈیا کے خلاف ہے انگلینڈ کے خلاف ہے تو اچھا یہ چیز ابھی تک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ انپریڈکٹیبل ہے آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کس میچ میں کیا کر دے گی وہ کنسسٹینسی تو نہیں ہے لیکن یہ ایک بڑا بڑی اچھی اپروچ نکل کے آئی ہے سامنے کہ آپ نیزوی لینڈ گئے وہاں پہ کنڈیشن مطلب یہ کہ ظاہر ہے آپ کے مطابق نہیں تھی اس لیے کہ وہاں سردی بہت تھی پھر یہ کہ گین جو ہے سوئنگ ہوتی ہے وہاں بہت ہو رہی ہے بلکل تو مطلب یہ ساری چیزیں آپ کے اگینس تھی لیکن اس ساری چیزوں کے اگینس ہونے کے باوجود آپ نے مطلب اپنے آساب کے قابو رکھا بہترین آپ پلاننگ کے ساتھ گئے کیپٹنسی نسبتاً بہتر ہوئی جو پچھلے میچوں میں ہ ہم جو ایک بات کر رہے تھے کہ کیپٹنسی جو ہے نو ڈاؤٹ کے بابر آزم جو ہے بحیثیت پہ بیٹسمن بیٹر انڈیویجل کیپیسٹی میں اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کرتے ہیں لیکن بحیثیت کپتان جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پاتے جو اس وقت ہمیں ضرورت ہوتی ہے لیکن شہدہ تھا یہ بڑی اچھی بات رہی ہے کہ شاداب جو تھے انہوں نے چون بائیس گیندوں پہ کل جو ہے چونتیس سرنز بنائے تو ان کا بھی مطلب یہ کردار بڑا اچھ بات رہا تو ایک چیز ضرور ہے کہ دیکھیں اگر میڈل آرڈر میں ہمارا کوئی بھی بیٹسمن اس طرح کی پرفارمنس زیدے گی اگر وہ چالیس اگر ایسا میڈل آرڈر پہ ہم مزید بھی بات کریں گے حسان عبداللہ کی طرف آتے ہیں حسان کیا کہو گے کیسا فیچر دیکھ رہے ہو تیر اندازی کا پاکستان کے اندر ہے بہت سے معاملات تیر اندازی کے اندر داخل ہو گئے ہیں بہت سے اسوشن ہیں جو ایفیلیٹیو ہیں وہ بھی اپنا کردار ادا کر رہ ہیں جس طرح آپ لوگ کام کر رہے ہیں قائدہ ادم آرچی اکیڈمی کی جانبی سے آپ ریپیزنٹ کرتے ہو بہت زبادہ سا آپ لوگ پورے پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں لیکن نقطہ نظر جو ہے بہت زیادہ خلاف آپ کے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے بلکل پہلے تو بہت بہت شکریہ سیداد بھی آپ نے مجھے یہاں بلوائیا اور آرچی جی کا جو فیوچر ہے وہ پاکستان میں اسپیشلی کراچی میں بہت تیزی سے اوپر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ہوتی ہیں اور میرا کام جو ہے وہ آرچری سے ریلیٹیٹ ہے کیونکہ میں خود ایک نیشنل پلیئر ہوں تو میں آرچری پہ ہی کام کر رہا ہوں وعیدہ پھر میں نے جو کورسیز کی ہیں ان میں آرچری کو سکھانا ان کو آگے بڑھانا پلیئر کے ساتھ کام کرنا میں نے یہ ساری چیزیں سیکھی ہیں جو آہ ادارے ہیں اگر انہیں کوئی پرابلمس ہو رہی ہے کسی بھی طرح کی تو اس کے اندر تو وہ آہ بھی چاری چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ پرابلمس کہاں ہو رہی اور آہ سب کے ہات میں ہوتا ہے کہ وہ پرابلم کو ختم کی جائیں تو جب چاہیں گے وہ ختم کر دیں گے اگر وہ چاہیں گے کہ پرابلم جو ہیں وہ آرچری میں زیادہ ہوں کیونکہ اب بہت سارے ادارے ہیں جو آرچری کی طرف آ چکے ہیں اور آرچری کر رہے ہیں اچھا ابھی حال فلال جو ہے آپ لوگوں نے سری لنکا کرانچی یونیورسٹی کی جانب سے سری لنکا کا دورہ کیا 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 ریزلٹ وہاں پر رہے پاکستان کی جانب سے جو آہ ہم نے جو انٹرنیشنل جو یہ ٹوال کیا یہ بیسکلی ایک آہ اوپن ایونٹ تھا اور اس پہ انڈیویجول آہ جو ہے سب کو ایک آہ انویٹیشن آیا تھا تمام پلیئرز کو آہ کیونکہ اس کے اندر کوئی بھی جا کے پارٹسپیٹ کر سکتا تھا وہ مرضی ہے آپ آن بیس پہ جا کے اسے پارٹسپیٹ کریں آپ کی مرضی لیکن آپ لوگوں نے تو وہاں کراچی یونیورسٹی کے نام سے ایک ٹیم انٹری کرائی بھی تھی بسکلی اصل میں کراچی یونیورسٹی کے اندر جو ہے کیونکہ ایک آرچری اپنا کلب ہے پچھلے پانچ سال سے میں اور میری میسیج جو وہاں پہ ٹریننگ کروا رہے ہیں اور ہر سال کراچی یونیورسٹی وین کرتی اور جو ہم نے ایک اوپن ٹرائل کرائی تھے پورے پاکستان کے اندر اور سب کو بلائے تھا کہ آپ اس ٹرائل میں آئیں اور ایک اوپن ایونٹ ہے اگر کھیلنے ج جاتے ہیں تو آپ لوگ جا سکتے ہیں کیونکہ پچھلے دس گیارہ سال سے جو سن سے کوئی بھی یا کراچی سے کوئی بھی ایک بھی پلیئر انٹرنیشنل ہی نہیں گئے پلیئر تو آٹھ دس سال سے کیلنے اپنے چارچہ پانچ پانچ لاکھ روپے کے ایک پیپر لیم ہیں یونیورسٹی کو جتوا رہے ہیں اپنے صوبے کو جتوا رہے ہیں کلب کو جتوا رہے ہیں لیکن پاکستانی لیول پر جو ہے نا وہ ریپریزن نہیں کر پا رہے تو ہم کافی ٹائم سے تلاش میں تھے کہ کوئ سپیٹ کر سکیں ایسی بات ہے فائنائنشل جو وہ اپنی آن بیس پہ کرنا تھا کسی نے تو ہمیں سپورٹ کرنی نہیں تھی تو جو ہم نے ٹرائلز کروایا جس کے اندر ٹیم سیلیکٹ ہوئی وہ تمام بچے جو ہے وہ کراچی یونیسٹی کے سیلیکٹ ہوئے سوائے ایک جونئر بچی کے تو ہم نے جو ہے وہ کراچی یونیسٹی کی ٹیم میں ہم نے یونیسٹی سے بات کی کہ سر یہ بچے جو بڑا اچھا پرفارم کرنے اور یہ اپنی آن بیس کے اوپا جا کے اپنے فائن اور ان کے انویٹیشن جو آئے چکے ہیں اور اپنے پرسنل ان کے انویٹیشن ہیں اگر آپ ان کو آن کریں گے تو یہ آپ کے نام سے کھیلیں گے ادر وائز یہ اپنے نام سے جاکر کھیلیں گے کیونکہ اوپن ایونٹ ہے اور کوئی بھی جا کر اس کے اندر کھیل سکتا ہے تو کراچی یونیسٹی نے آن کیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی خرچہ یا کوئی بھی چیز ہم برداشت نہیں کریں گے اور اگر آپ کراچی یونیسٹی کی طرف سے کھیلنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ ک سکتے ہیں کیونکہ جتنے بھی سٹوڈنٹ تھے وہ سارے یونیسٹی کے ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ کے بچے تھے اور میں خود بھی کراچی یونیسٹی کا آرچری کوچ ہوں میری میسیز بھی وومن ٹیم کی کراچی یونیسٹی کی ٹیم کی کوچ ہے تو ان بچوں نے پھر جو ہے وہ سنگاپور جو آپن چیمپیشپ تھی اس میں پاٹسپیٹ کیا کیا ریزلٹ وہاں کیا رہا سنگاپور میں سنگاپور کا جو ریزلٹ تھا وہ بہت ہی ریزلٹ تھا کیونکہ اس کے اندر جو ہے پندرہ ممالک نے پاٹسپیٹ کیا تھا اور ٹو ایٹی سکس جو ہے وہاں پہ پلیئرز تھے اس کے علاوہ ٹی فائف ٹیم میں تھی کسی کنٹری کی دو دو ٹیمیں بھی آئی ہی تھی تین ٹیمز بھی آئی ہی تھی اس میں کلپس تھے یونیسٹیس نے پاٹسپیٹ کیا تو جو ہمارے راشد مسود تھے ٹو ایٹی سکس میں سے انہوں نے ٹھئی ٹی نمبر کے اپر اپنی جو ہے وہ پوزیشن وہاں پہ لئے اور ایک بڑا اچھا سکور کیا ہے اور اس سے جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی آپ جب آپ کا فرسٹ ایونٹ ہو تو بیسکلی وہ آپ کا ایک طرح سے لرننگ پروسیجر ہی ہوتا ہے وہاں جا کے کافی سارے جو بچوں کو تو یہی پتہ چلے کہ رولز آف ریگولیشن آپ کے انٹرنیشنی کیا جو ہوتا ہے کیونکہ آرچری کے اندر جو ہے یہ چیز آپ وہاں جا کر سکھا رہے تھے یا یہاں پر بھی آپ نے کوئی ٹریننگ دی تھی جب یہاں پر آپ کی کراچی انویسٹی بک کیمپ لگا تھا ہی کراچی یونیسٹی تو ہماری اس ٹائم جو ہے پاکستان میں چیمپئن ہے اور جو ہے ایک اچھے لیول کے اوپر اچھا سکور کر رہی ہے اور نیشنل کے اندر بھی پاکستان نیوی کو بھی ان پلیس نے جو ہے نے ریپریزنٹ کیا ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹ کو بھی ریپریزنٹ کیا پھر یونیسٹی سے بھی کھیلتے رہے ہیں وہ آہ چیمپئن ہے لیکن انٹرنیشنل مقابلے پر اگر دیکھا جائے تو اس طرح سے وہ فیسلیٹیٹ جو ہے ہم آہ نہیں کر پا رہے تھے ان کو کیونکہ جب تک آپ کو ادارے سپورٹ نہ کریں تو پلیئرز کو سپورٹ کرنا ایک بہت آہ مشکل بھی حالہ ہوتا ہے ابھی تھوڑے دیر بعد آپ سے بات بھی کرتے ہیں ریاض صاحب کے پاس آتے ہیں ریاض صاحب ہے جہاں پر ہم نے بات چھوڑی تھی میڈل آرڈر کے حوالے سے پہلے میچ میں ہم نے دیکھا بنگلہ دیش غلاب جو ہے ہماری میڈل آرڈر ایک دفعہ پھر فلوپ ہوتی دکھائی تھی تو سمجھتے ہیں اتنی نکتہ چونی ہونے کے باوجود جو ہے اب تک ہمارے جو سلیکٹر سے وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے جو فیصلہ انہوں نے یہی کہہ دیا کہ یہی اٹل فیصلہ آئی کہ یہی ٹیم کھیلے گی ورلڈ کپ کے لیے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ورلڈ کپ کسی بھی کھیل گا اس کی ایک بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ فیوچر میں بھی پڑتا ہے تو اگر آپ صحیح وقت پر صحیح ڈیزیشن لیں گے تو پھر وہ ایک ہسٹری بنتی ہے تاریخ بنتی ہے اور پھر اگر آپ کو کامیاب ہسٹری بنتی ہے تو لوگ آپ کی ہمیشہ تاریف کرتے ہیں اور اگر دیکھیں پورا میڈیا پرنٹ الیکٹرونک اور جو مدبعے کے ناکیبین ہیں وہ بھی اور خاص اور جو ایکسپرٹ ہیں جو ساویف ٹیسٹ کرکٹر ہیں وہ بھی مطلب اس چیز پہ زور دے رہے ہیں کہ آپ کو میڈل آرڈر بیٹنگ کو ایڈرس کرنے چاہیے اور اس میں ایک دو پوزیٹیو چینجز کرنی چاہیے اگر آپ پوزیٹیو چینجز کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی بھرائی نہیں ہے اور وہ کر لینی چاہیے اس لیے کہ جب ہماری ٹیم آئی سی سی چیمپینس اس میں آئی سی سی ورلڈ کپ میں گئی تھی ٹی 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 دوبئی میں تو آپ نے دیکھا کہ جو مطلب میڈیا کی طرف سے باتیں ہیں تو اس کے بعد آزم خان وکٹ کیپرز ہیں ان کی جگہ آپ نے ایک نئے اکلاری کو ٹیم میں شامل کیا تو ابھی بھی وہی موقع ہے وہی حالات ہیں وہی محول ہیں اور آپ مطلب یہ کہ مستقل جب سے ہمارے ہاں آسٹریلے کی ٹیم آئی تھی اس کے بعد سے لے کے اب تک اب جہ ہماری ٹیم نیوزی لینڈ گئی ہے اب تک ہمیں جو ہے پرابلم میڈل آرٹ آرٹر بیٹنگ میں آ رہا ہے اور ایک دو پلیرز تو خاص طور سے ایسے ہیں جو وہ بالکل بھی چل کے نہیں دے رہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ورلڈ کپ میں ٹائم ہے اور ورلڈ کپ کو جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ وہ بھی آپ کو ایک گنجائش دیتا ہے کہ آپ جو ہے اپنی ٹیم میں ایک دو کلاری جو ہے لے سکتے ہیں تو بہت ضروری ہے میں پھر ہم نے بھی مطلب اس اپنے چینل کے طرور بھی مطلب باتیں کی ہیں اور بھی دوسری مطلب جگہوں پر اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں کہ کم از کم دو پلیرز ایسے ہیں میڈل آرڈر میں جو آپ کو چینج کرنے چاہیے ایک تو شویب ملک کا نام دیا جا رہا ہے اور آپ نے خود بھی ایک تفعہ دو چار دن پہلے اپنے پروگرام کے انٹروں میں بات کی تھی کہ وسیم اکرم نے جس ٹیم کا اعلان کیا تھا اور جس ٹیم کا اعلان بقار یونس نے کیا تھا انہوں نے بھی اپنی ٹیموں میں ایک ایک ایسی چینج بالکل ایک ہے شویب ملک کا نام تھا دوسرا آزم خان کے نام کے گوھر ہو رہا تھا آزم خان کا بھی نام ہے شویب ملک کا بھی نام ہے آزم خان اور سرفاز سے دو لوگوں کے نام ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو بڑے ایبنٹس ہوتے ہیں اس کے پریشر کو برداشت کرنے کے لیے وہی پلئر موضوع ہوتے ہیں جو اس سے پہلے بھی بڑے ایبنٹس کھیل چکے ہیں اور سرفاز احمد ایک ایسا نام ہے جو نہ صرف کپتان رہ چکا ہے بلکہ اس کی قیادت میں آپ نے دو بڑے مدب ورلڈ کے ٹارنمنٹ جیتے ہیں ایک آئی سی سی چیمپنز ٹوفی دوزار سترہ کی انگلینڈ کی جیتی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے جونئر ورلڈ کپ جیتا ہے تو اس کا تو ایکسپوجر جونئر کی سطح سے ابھی تک ایسا ہے کہ وہ بڑے میچز کا بڑا کھلا رہی ہے یہ صحیح آپ یہ دیکھیں نا آپ نے اس وقت اس کو ایسے وقت میں ہٹایا تھا جب اس کی پرفارمنس کنٹینیو ایکسٹرارڈنری جاری تھی یعنی گیارہ میچز وہ کنٹینیو جیت چکا تھا آپ کی ٹیم نمبر بند تھی ایک سال سے آپ کو اتنی کوئی شکست نہیں ہو رہی تھی ریکارڈ اتنا مطلب ساؤن تھا اس کے باوجود چونکہ آپ کو اس کا چہرہ پسند نہیں تھا کچھ لوگوں کو تو انہوں نے اس کو ٹیم سے جو ہے نکال دیا اور اس کے ساتھ میں ہی سمجھتا ہوں پاکستان کرکٹ کی ہسٹری کی سب سے بڑی زیادتی ہوئی کہ ایک ایسے کپتان کو جس کی قیادت میں آپ نے دو ورلڈ کپ جیتے ہو ورلڈ ٹائٹل جیتے ہو اس کو آپ نے دودھ میں مکی کی طرح مطلب نکال دیا جس طرح سے مکہ انہوں سے بال نکالتے ہیں صفائی کے ساتھ اور حالانکہ ہر طرف سے آوازیں بھی آئیں جو ایکسپرٹ ہیں انہوں نے بھی اپنی بات کی لیکن چونکہ ایک ہمارا مائنڈ سیٹ ہے اگر آپ کسی کے خلاف ہو جاتے ہیں تو پھر یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کتنا ایکسٹرارڈنیری پلیئر ہے وہ آپ کی ٹیم کے لیے کتنا بہتر ہوگا آپ کے مطلب ملک کا نام روشن کے لیے روشن کرنے کے لیے کتنا بہتر ہوگا لیکن چونکہ آپ اس کے خلاف ہوتے ہیں اگر آپ کو کوئی اس کی چیز پسند نہیں آتی ہے تو آپ نے اس کو باہر کر دیا اور یہ جو ہے نا میں اس سے پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں دیکھیں یہ مواقع ورل کپ جیسے جو مقابلے ہوتے ہیں یا اس طرح کے جو بڑے ایوینٹس ہوتے ہیں اس میں آپ کو اپنی ذاتی ایگو کو جو ہے سائیڈ پہ رکھنا چاہیے اور قومی مفات قومی مفات کو سامنے رکھ کے ٹیم سیلیکٹ کرنے چاہیے حسان عبداللہ اسیویشن سے کیا اختلافات آپ کے چل رہے ہیں کیا ملاقات کا انہوں نے اتنے اچھے پروفارمس کے بعد بھی جو ہے آپ لوگوں نے زنگاپور میں کیا اس کے بعد کوئی ملاقات کا راستہ نکلا ہے آپ لوگوں کا دیکھیں آہ میں تو نام تو نہیں لوں گا لیکن میرے پاس لیٹر آہ مجھے پتا چلا ہے کہ لکھا گیا ہے اور وہ لیٹر اس بیس کے اوپر آیا گیا ہے کہ آہ جو ہے یہ ٹیم جو ہے باہر کیوں کھیلنے گئی اور کیوں جانے دیا گیا اور کیوں فنڈ دیا گیا لیٹر آپ کے پاس آیا ہے ایک کراچی یونیورسٹی پہ بھیجا گیا ہے آہ مجھے تو یہ نہیں پتا کہ کراچی یونیورسٹی کو بھیجا ہے یا کسی اور کو بھیجا لیکن بہرحال وہ لیٹر ضرور بھیجا ہے اور اس لیٹر کے اندر جو ہے وہ کیونکہ میں اسے نہیں پڑھ سکا سارا صحیح سے آہ کچھ لائنی مجھے پتا چلی ہے جس کے اندر لکھا گیا ہے کہ فنڈ کا زیادہ کیا گیا ہے اور ادارے نئے اور ٹیم کو بھیجا گیا ہے تو اس میں تو فنڈ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے انفرادی دور پر اپنے خرچ کر کے لوگ جا رہے ہیں اس کے بعد اگر کراچی یونیورسٹی نے آپ کو فنڈ دیئے اس سلسلے میں تو وہی کراچی یونیورسٹی کو آپ بھیجیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ خود تو کچھ کر نہیں سکتے اور دوسروں کو کچھ کرنے دینا نہیں ہے آہ مجھے تو لگا تھا اپریسیشن لیٹر آئے گا کہ سن سے پہلی دفعہ جو ہے نا کوئی ٹیم گئی ہے یا کوئی پلیئر بھار کھیلنے گیا ہے لیکن اس کا اُلٹا ہوا ہے اور ہوا یہ کہ آہ لیٹر پر لکھا گیا ہے کہ آپ نے پیسو کا ضائع اور اس طرح ڈیفرنل چیزیں لکھی گئی ہیں ابھی تک انہیں یہ بات پتا ہی نہیں ہے یہ کس نے لکھا یہ آہ اسوسیشن نے ہی یہ لیٹر لکھا ہے اور آہ ان کو یہ کے بعد پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ایک اوپن ایونٹ ہے اور انڈیویجوال ان پرسن یہ ایونٹ تھا اور پلیئر کے پاس انڈیویجوال انویٹیشن بیس کے اوپر وہ گئے ہیں وہ اگر میں کل کو اگر چاہوں تو میں حسان عبداللہ کے نام سے بھی وہ ٹیم اگلا ایونٹ دے جا کے میں کھلا دوں وہ یہ اس لیول کا ایونٹ تھا تو اس کے اندر کی ضروری نہیں ہے کہ کوئی ادارہ آپ کی ٹیم بھیجی کہا تو آپ جا سکتے ہیں کھیلنے کے لیے وہ ایک اوپن ایونٹ ہے اور جاتے ہیں جی ریا صاحب کچھ کہہ رہے ہیں بالکل شادہ میں ان کی بات کو سیکنڈ بھی کروں گا دیکھیں ہماری یہاں پرابلم یہ ہے کہ ایک منڈ سیٹ بن گیا ہے اور انہوں نے تو ایسوسیشن کا ذکر کیا مجھے مطلب زیادہ تو نہیں بتا لیکن اس سے پہلے بھی ہمیں ایک پروگرام میں اس کا ذکر کر چکے ہیں جب یہ ٹیم باہر کھیل رہی تھی تو میں تو دیکھیں یہ کہتا ہوں ہمارے جو آفیشلز ہیں جو ہماری ایسوسیشن ہے یا فیڈرشن ہیں ان کو اپنے ویژن کو بڑا کرنا ہوگا ان کو اپنی اپروچ کو پوزیٹیو کرنا ہوگا اگر کوئی کھلاڑی مطلب بھی کہ باہر جا کے کھیل رہا ہے تو یہ تو ہیلتی ایکٹیوٹیز میں پھر اپنی مدر آپ کے تحت وہ پاکستان پاکستان کے لیے انفرادی کار کر دیں گی دکھانے اور دیکھیں اگر کوئی کھلاڑی آپ دیکھیں میں بھی کراچی یونسٹری کا طالب ہوں اس زمانے میں بھی ٹیم میں جایا کرتی تھی اور مطلب یہ کہ اگر کسی یونسٹری کی ٹیم یا یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیویجل کیپیسٹی میں مطلب دعوت نامی ملتے ہیں دیکھیں اس وقت دنیا میں جتنی بھی فیڈرشن ہیں بعض کہلوں کی کئی کئی فیڈرشن ہیں آپ کو بھی پتا ہے کہ مطلب باکسنگ کی دیکھ لیں بیڈ مطلب یہ کہ بلکل ایسا ہی ہے تو اگر کوئی کھلاڑی جا رہا تھا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اسوسیشن اور فیڈرشن کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اگر تو آپ مطلب یہ کہ مالی سپورٹ نہیں کر سکتے تو کم از کم اخلاقی سپورٹ تو کریں اس لیے کہ وہ خدا نہ خاصا کوئی نیگیٹیو ایکٹیوٹی میں نہیں جا رہے ہیں وہ پوزیٹیو ایکٹیوٹی میں جا رہے ہیں اور جب وہ وہاں سے لے گئے لیکن جیس طرح ریاض صاحب انہوں نے ذکر کیا کہ تو لیٹر میں جیس طرح الزمات آئے ہیں کہ پیسوں کا زیادہ کیا گیا وہاں پر جا جا کر ان چیزوں کو گیمز کے لیے جو پیسے لگائے گئے وہ بالکل فالت ہو جائے ہوئے گئے درشادہ سوری آپ کی بات میں کٹ راؤں دیکھیں یہ پیسوں کا زیادہ نہیں ہوتا جب آپ کا کھلاڑی کوئی ملک سے باہر جاتا ہے تو اس کا اتنا کونفیڈنس لیویل اتنا ہائی ہوتا ہے باہر جا کے جب آپ ایک ٹور لگا کے آتے ہیں تو آپ کی ہر چیز جو ہے وہ انانس کر جاتی ہے آپ کا آئی کیو لیویل اچھا ہو جاتا ہے آپ ٹیکنکل چیزوں کو سیکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ دنیا بھر کی دوسری ٹیم یہ آئی ہو ہوتی ہیں ہم تو اپنے مطلب کے اگر ملک میں کھیل رہے ہیں تو ہمیں تو ایک ہی سٹائل پتا ہے اسی طرح جب دوسری کنٹریز کے دوسرے پلیئرز وہاں پر آتے ہیں تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے میں یہ میں جو پہلی بات کر رہا تھا کہ ہمارے جو ایسوسیشن یا فیڈرشن کو لوگ ہیں ان کو اپنی اپروچ کو پوزیٹیف کرنا چاہیے اور اس کو اچھی نظر سے دیکھنا چاہیے بلکہ میں تو اس سمجھتا ہوں جیسے ہی کہہ رہے تھے اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا ان کو چائے پر بلانا چاہیے تھا اور ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ نے کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہم آئندہ آپ کو کس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں تو جو اچھے معاشرے ہوتے ہیں اچھے موالک ہوتے ہیں وہاں تو ان چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور بیٹھ کے مطلب ان کو بک اپ کرتے ہیں ان کے حوصلے کو بڑھاتے ہیں کہ اور نہ صرف حوصلے کو بڑھاتے ہیں جن بچوں نے یا جن لڑکوں نے یا لڑکیوں نے اچھی پفارمنس کا مظاہرہ کیا تھا ان کو نظر میں رکھتے ہیں اور ان کو پھر اپنی ٹیم کے لیے استعمال کرتے ہیں اپنی ٹیم کے لیے استعمال کرتے ہیں حسان آپ کچھ کہا رہے تھے میں اصل میں جو پیسوں کے زیادہ سے میں آپ بتا دوں اصل میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گئی کیسے ہے کیا کھیلا ہے بس جبکہ جنہوں نے لیٹر لکھے ان کو تو رائٹ بھی نہیں بنتا مطلب جس کو آپ لیٹر لکھ رہے ہیں اگر وہ سامنے سے یہ کہہ دے کہ وہ آ رہی ہو تو ان کے پاس کوئی جواز ہی نہیں بنتا آپ ان کو لیٹر لکھ رہے ہیں جو آپ سے دن کا تعلق ہی نہیں ہے ٹیم کسی اور نے بھیجی گئی ٹیم کھیلنے اور آپ وہ کہتے ہیں بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ آپ نے لیٹر لکھ دیا کہ فلاں ٹیم کھیلنے کے لیے گئی ہے اور اس نے پیسوں کا ضیع کیا اور اس نے یہ کیا اور جبکہ لوگ تو اسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ وہ لیٹر بھیجنگ اپنی سیشن کی اچھا ہوا کہ ہم آرچری کے ٹھیکے دا رہے ہیں اور آپ میں ٹیم بیجی کھیلنے کے لیے تو ہم آپ کے شکر گزار رہے ہیں کہ چلیں آرچری کی ٹیم پہلی مرتبہ کراچی سے کچھ پیئر کھیلنے کے لیے گئے تو اگر اس طرح کی چیزیں سپورٹ ہوتی رہیں گے تو ہمیں اور خوشی ہوگی لیکن یہاں ہوتا ہوتا ہے گیم میں پرفارم کرتے دکھائیں گے اس وقت آسان اب بریک کے لیے کہا بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں وقفے سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی کہ کھلاڑیوں کو اگر وہ کسی غیر ملک جاتے ہیں تو ان کو اپیشیٹ کرنا چاہیے اگر پاکستان کے لیے کوئی اچھی کارگردی کی دکھا کر آتے ہیں تو اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں ریاض صاحب سے ریاض صاحب ہے یہ خاص کر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ محول بہت زیادہ ہے کہ اپیشیٹ جو اپنے انفرادی طور پر جاتے ہیں ان کو نہیں کیا جاتا پاکستان حالانکہ وہ دنیا بھر کے اندر جو پاکستان کی سب جلالی پرچم کو روشن کر کر آتے ہیں شہزادہ بدقسمتی ہمارے ملک میں یہ ہے کہ کوئی بھی کسی کو برداشت نہیں کر رہے ہمارے ہیں پیشنس نہیں ہیں ٹوڑلنس نہیں ہے چیزوں کو سمجھنے کا آئی کیو لیبل نہیں ہے دیکھیں جو اگر جو بھی اولمپک ایسوسیشن ہے یا ان کی جو تھی تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں کا فرض تھا کہ آپس میں کچھ میں کچھ کارڈینیشن ہوتا یا مطلب ایسی پوزیٹیف چیزیں ہوتی ہیں کہ نوبت یہاں تک نہیں آتی ان کو بھی لکھنے کی لیٹر لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ ان کو کانفیڈنس ملیتے اور وہ بھی ان کو کانفیڈنس ملیتے اصل میں بدقسمتی سے ہمارے ملک میں sorry to say with all due respect جہاں بہت اچھی چیزیں ہیں وہاں پہ یہ خرابیاں بھی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو understand نہیں کر پاتے یہ ہم میں اتنا جذبہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو accommodate اور facilitate کریں میں نہیں سمجھتا کہ ان کی political level کیا کس طرح کا چل رہا ہے اور کیا چیزیں ہیں لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی چاہیے تھا اور olympic association کا بھی چاہیے تھا کہ جانے سے پہلے ایک ان کی sitting ہونے چاہیی تھی تاکہ اس طرح کا ماہور نہ منتا لیکن جو بات انہوں نے ابھی کہیے اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب ان کو individual capacity میں اگر ان کے پاس invitation آیا تھا تو یہ جا سکتے ہیں اور اچھا شہزادہ اس سے پہلے بھی کراچی یونسٹری کی ٹیمیں جو ہیں وہ باہر جاتی رہی ہیں مختلف مطلب یونسٹری کے جو tournament ہوتے رہے ہیں باہر وہ اس میں participate کرتی رہی ہیں اس سے پہلے بھی اسا ہوتا ہے جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ماضی میں بھی جاتی رہی ہیں اس پہ کبھی اگر وہ انفرادی طور پر جو ہے دیگر ملک جاتی ہیں کراچی یونسٹری کی ٹیم تو اس پہ کوئی لیٹرز وغیرہ اس سے پہلے کبھی آئے نہیں میرے میری knowledge میں اس طرح کا paper نہیں ہے لیکن مجھے یہ ضرور تکا ہے کہ جو اس سے پہلے جو جو لوگ مطلب یہ کہ یونسٹری میں یا اس مطلب Olympic association میں یا کسی بھی association میں ان چیزوں کو سنبھالتے تھے تو ان کا ایک vision جو تھا بہت بڑا ہوتا تھا وہ positive لوگ ہوتے تھے اور مطلب یہ کہ ان چیزوں کو زیادہ سمجھتے تھے میرا کہنے کا قطعی مطلب یہ نہیں کہ ابھی لوگ جو ہیں کسی بھی association میں باپستہ وہ positive نہیں ہیں وہ positive ہوں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب اس طرح کی situation ہوتی تو تعلیح دونوں ہاتھ سے بچتی ہے اور جب آپ ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کی ٹیم کہیں باہر جا رہی ہے تو ایک دو لوگوں کو آپ کو ضرور اس میں اعتماد میں لینا چاہیے تھا یہ ایک اچھی فضا ہوتی ہے اور جو سامنے والی party اگر وہی سمجھ لیتی کہ آپ ان کو اون نہیں کر رہے ہیں تو آپ ان کو اگر ٹھیک ہے آپ کی association سے اس کا علاق نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں ایک comfort level جو ہے پیدا کرنا چاہیے اور دیکھیں یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ جیسے cricket diplomacy ہوتی ہے یا back door diplomacy ہوتی ہے اگر آپ association کے سیکریٹری ہیں یہ پلیئر ہیں کپتان ہیں یہ سیکریٹری لے کے ٹیم کو جا رہے ہیں تو ایک دونوں جو ہے اپنا ایک پیچھے back door میں ایک بندہ تیار کریں جس کے پیچھے مطلب تعلق آتا ہیں اور وہ جا کے بات کر رہے گا بھئی اسی بات ہے ہماری ٹیم جا رہی ہے آپ اس کو جو ہے بجائے negative کہ آپ اس کو positive لیجے گا تو جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور یہ دیکھیں دنیا کے جو محصب مالک ہیں وہاں اسی طرح ہیں مطلب وہ اس طرح کے اختلافات کو سامنے نہیں لاتے جب اس طرح کے اختلافات سامنے آتے ہیں تو نہ صرف کھیلاری ڈیمیج ہوتا ہے اس کی کار کردی کی ڈیمیج ہوتی ہے بلکہ آپ کا پورا مطلب ہے کہ ماحول جو ہوتا ہے نا کھیل کا وہ بھی خراب ہوتا ہے تو اس کو positive رکھنے کے لیے یہ دونوں parties کا فرق ہے کہ وہ مطلب یہ کہ ایک ایک step پیچھے اڑیں یا جہاں positive ہے وہاں ایک ایک step آگے بڑھیں اور ایک دوسرے کو گلے لگائیں ایک دوسری کی چیزوں کو سمجھیں تاکہ اس طرح کے لیٹر جو ہے ایشو نہ ہو اس لیے کہ جب آپ کی ٹیم باہر جاتی ہے تو یہ ایک عزت کا سوال ہوتا ہے اب آپ دیکھیں ایک لیٹر اگر ایشو آ اور ان کے پاس آیا تو اب یہ چیز کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہے گی یہ تو دیرے دیرے مطلب ہی کہ سب کو پتا چلے گی میڈیا پہ جائے گی میڈیا پہ جائے گی تو اس کے ایک مدب نیگیٹیو اور positive اپنا impact ہوتا ہے دیکھیں جب تک ہمارے ملک میں electronic میڈیا نہیں آیا تھا introduce نہیں ہوا تھا اس وقت تو ہم print میڈیا چلتے تھے اور جو چیز آج رونما ہوتی تھی اس کا impact ایک ہفتے یا ایک مہینے بعد ہوا کرتا تھا بلکہ لوگوں کو کئی دنوں تک پتہ ہی نہیں چلتی تھی اصل حقیقت لیکن جب سے electronic میڈیا آیا ہے تو ایک لفظ یا ایک چیز جو ہے ایک لمحے میں پوری دنیا پھل جاتی ہے پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے آسان ہے آپ نے ذکر کیا تھا کہ ایک انفرادی پلیئرز بھی آپ لوگوں کے ساتھ گیا تھا جو اپنے خرچے پہ جو باقی بیک اپ پہ کرانچی انیورسٹری تھی لیکن جو ایک انفرادی طور پر جو اکھلاڑی گئی تھے یا گئی تھی تو وہ کیا اس پہ بھی لیٹر کا ایشو بنا ہے انہیں بھی لیٹر جاری کیا گیا اصل میں لیٹر تو خیر ایک ہی ملا ہے اور اس پہ جو ہے نا انہوں نے کسی پلیئرز کے بارے میں انہوں نے نہیں فنڈس کے بارے میں یا ڈیفرینٹ چیزوں کے بارے میں انہوں اس کا ذکر کیا ہے کیونکہ جو سنگاپور جو اوپن ایونٹ تھا اس کے اندر انڈیویجول بیسیز پہ سب کے پاس جو انہیں انویٹیشن سب کو ملے تھے انہوں نے اپنی اون بیس کے اوپر ساری چیزیں یہ کی تھی اور انہوں نے اس کمپیٹیشن کے اندر پارسپیٹ کیا جو ورل آرچری کی جو کوچ تھے چونگ یا پلے وہ اس ٹائم سنگاپور کی ہیڈ ٹیم کو ٹریننگ کروا رہے تھے تو میں میں نے کیونکہ دو آرہ سولہ میں ورل آرچری سے ٹریننگ پرگرام لیا تھا آف ٹائم کوچ وہ وہیں تھے تھائیلینڈ میں اور اس ٹائم وہ سنگاپور میں تو ان سے میں نے بات کی تھی کہ ہم نے نینا ٹریننگ پرگرام لینا تاکہ بچوں کو ایک اچھا ٹریننگ لیول ملے اور پھر یہ پاکستان میں آکے جو ہے پھر پرفارم کریں تو اس کے اندر جو بچے سلیکٹ ہوئے تھے ان کو ہی ٹریننگ پرگرام دیا گیا اب ساتھ میں وہ ایک جونئر اسکولز کی بچی ہے پچھلے تین سال سے وہ آرچری کر رہی ہے اور سیمیٹی میٹر میں بڑا اچھا کھیلتی ہے تو اسے بھی ٹریننگ پرگرام کے اندر ہم نے انڈیک کیا کہ تاکہ ہم ایک جونئر لیول کے اوپر بھی جو ہے نا ہم ایک آرچری کو اچھا جو ہے نا ہم لے کر آ سکیں تو ہم نے صرف ایک جونئر بچی سلیکٹ کی اور باقی ہمارے سارے سینئر کے اوپر صرف یونیسٹی کراچی صرف اس لیے کیونکہ جب کراچی یونیسٹی کے سٹوڈنٹ جو ہے وہ اچھا پرفارم کر رہے تھے انہیں انویٹیشن جب آیا جب کسی کے پاس بھی کوئی انویٹیشن کچھ آتا ہے تو وہ جہاں پڑھ رہا ہوتا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے وہ وہاں جاتا ہے کہ سر مجھے انویٹیشن آیا ہے اگر میں آپ کے نام سے کھیلوں تو آپ کو کوئی اعتراف تو نہیں ہے تو بلکل سیم اسی طرح سے تا کراچی یونیسٹی نے کہا نہیں اگر آپ اپنے آن خرچے پہ کھیلیں گے اور ساری چیز آپ اپنی بیس کے اوپر کریں گے اور آپ یونیسٹی کے سٹوڈنٹ بھی ہیں تو ہمیں تو خوشی ہوگی تو اس بیس کے اوپر پھر جو ہے اس ٹیم نے اس مہاں پاٹسپیٹ کیا لیکن کیونکہ سامنے جو ہے پتہ نہیں تھا کہ طریقے کار کیا ہوا ہے شاید کراچی یونیسٹی نے انویٹیشن مانگا کے دیا ہوگا اور کراچی یونیسٹی نے لاکھوں روپے خرچ کر دیوں گے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہوا نہ تو کراچی یونیسٹی نے انویٹیشن مانگا کے دیا اور نہ ہی کراچی یونیسٹی نے پیسے خرچ کی ہیں یعنی انفرادی طور پر ہر پلیئرز نے اپنے خرچے خود اٹھائے گی کہنا جاتا ہے اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر دیکھیں کسی ایسوسی ایشن پر ان کے جانے سے کوئی نیکیٹیو کوئی ذرق پڑھ رہی ہے تو تو آپ مطلب اس کو اپریشیٹ نہ کریں لیکن اگر آپ کے پلیئرز اور خاص طور سے وہ اسٹوئنٹ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں جو میں جو مطلب سمجھتا ہوں یہ ہے کہ انٹر یونیسٹی کا جو ہے وہ حساب کتابی الگ ہوتا ہے اس کا ایسوسیشن سے تعلق نہیں ہوتا تو اگر ایسوسیشن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اگر کوئی یونیسٹی کی ٹیم یا یونیسٹی کے لڑکے اور یونیسٹی کے مطلب کے ٹیئر کے ساتھ گئے ہیں یونیسٹی کے پلیئرز اگر وہ یونیسٹی کے ٹیئر کے ساتھ گئے ہیں آپ کے تو اس میں مرکات ایسوسیشن کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے خوشی ہونی چاہیے بلکہ ان کو تو شہزادہ ہی ہونا چاہیے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں تو چاہیے تھا کہ جب یہ ٹیم آ جاتی تو اس کے اعزاز میں کوئی پروگرام کرتے اور اس کے بعد اگر کوئی آپ کی گرونسز تھی یا جو لیٹر آپ نے لکھا بجائے لیٹر لکھنے کے پھر بیٹھ کے آپ ان کو سمجھا سکتے تھے ان سے بات کر سکتے تھے دیکھیں اگر کوئی ذمہ دار ایسوسیشن یا کوئی ادارہ اگر اپنی طرف سے کوئی نیگیٹیو مطلب کسی کو چیز دیتا ہے تو وہ ایک ہیلتی اس میں سائن میں نہیں آتا اور یہ ایک نیگیٹیو چیز پھر نیگیٹیوی چلی جاتی ہے اور پھر یہ کہ دیکھیں یہ اسٹوڈنٹ کراچی یونسٹری کے یا کسی بھی یونسٹری کے اگر سٹوڈنٹ ہے اور کوئی بھی یونسٹری ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کئی ایسا غلط کام نہیں کر سکتی اور یہ تو دیکھیں ہیلتی ایکٹیوٹیز کو فروغ دینے کے لیے آپ کو اپنے ذہنوں کو بھی کھلا رکھنا چاہیے کہ یہ کسی نیگیٹیو ایکٹیوٹی میں نہیں گئے آپ کو لیٹر دینے سے پہلے اور ان کو بھی یہ چاہیے تھا میں سمجھتا ہوں جب یہ جا رہے تھے تو ان کو مطلب یہ کہ کمفرٹ لیول پیدا کرنے کے لیے ان کو بلاتے بیٹھا دیکھیں دنیا پھر میں طریقہ کار یہ یہ کہ اگر کوئی چیز آپ اعتمال ہوتا ہے کہ مجھے ان سے کوئی مسئلہ ہے تو مجھے یہ چاہیے کہ بھئی میں کہوں کہ یار میں آپ کو چائے پہ بلا رہا ہوں یا میں آپ کے پاس آ رہا ہوں چائے پیوں گا آپ سے میں یہ میں چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں جو ہم نے بڑوں سے سیکھا ہے منیر حسین جو بہت بڑے اردو کرکٹ کامنٹری کے بانی تھے ان سے اکثر مطلب یہ کہ بڑی اچھے اچھی باتیں کیا کرتے تھے تو وہ یہی کہا کرتے تھے کہ یار دیکھیں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اسپورٹس میں بھی ہوتے ہیں چونکہ ان کا تعلق تو اسپورٹس سے تھا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ یار جو میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں اس سے جو ہے کوئی بندہ ہرٹ ہو گا یا اسپورٹس کے حوالے سے گھو گا تیار آپ خود ہی ان کے پاس بتا دیں گے یہ سی سی بات ہے یہ ہے تو وہ چیزیں پھر پیدا نہیں ہوتی ہیں لیکن دیکھیں شہزادہ میں اس بھی بات پہ بلیف کرتا ہوں کہ اگر کوئی چیز رونما ہوتی ہے تو دونوں پارٹیز کا اس میں کچھ نہ کچھ پرسنٹیج ہوتی ہے ہو سکتا ہے ان کی پرسنٹ نیگیٹیف تھرڈی پرسنٹ ہو ان کی نائنٹی پرسنٹ ہو ایک کی سکسٹیو ایک کی فارٹی ہو لیکن ان کو بھی یہ چاہیے تھا کہ کم اس کم ان کو تھوڑا سا اعتماد میں لے لیتے اور ان کو بھی چاہیے تھا کہ یہ جو ہے اس طرح کا لیٹر نہ بھیچ جو اور اگر میں اب یہ کہتا ہوں کہ چلیں اگر اس طرح کی سیچویشن پیدا ہوئی بھی گئی ہے تو ان کی سطح پر اسیسیشن کے جو بڑے ہیں ان کو جو ہے اسیسیشن کے آپ بات کر رہے ہیں ریاض صاحب لیکن جس طرح یہ احسان نے کہا کہ انفرادی طور پر گئے تھے اور سٹوڈنٹ کرانچی یونیورسٹری تھے تو انہوں نے کرانچی یونیورسٹری کے چانسلر کو ضرور کا اسپورٹ ڈیبارٹمنٹ کو ضرور کا اس کے بعد وہ گئے جس طرح احسان بھی یہی کہہ رہے ہیں احسان ایسے یہ بلکل ایسے یہ یونیورسٹی کو یہ بات نالج میں تھی ان کو بتا کے ان سے لیٹر لے کے پھر یہ ٹیم جو کھیلنے کے لیے گئی ہے اس میں اسیسیشن کا انہوں نے اپنے آپ کو ٹھیکے دار سمجھ لیا ہے کہ کہیں بھی اگر یہ ایکٹیویٹی ہوگی تو ہم ہمارا انوال ہونا ضروری ہے آہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں کرکٹ گلی کوچھوں کے اندر ڈیفرنٹ ایویٹس یا جاتی ہیں وہ اپنی اون بیس کے اوپر ہوتی ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ٹی سی بھی اٹھا کے لیٹر لکھ دیتے کہ آپ نے یہ کام کیوں کرا لیکن اسیسیشن کا اسپیشلی کراچی اور سن میں یہ ماحول چل رہا ہے کہ آپ نے یہ کیوں کرا یا یہ کیسے کر لیا اس کے تو ہم ہیں ٹھیکے دار آپ یہ نہیں کر سکتے دوسری چیزوں میں ہوتا تھا اب اسپورٹس کے اندر بھی یہ کام ہونے لگا ہے کہ اسپورٹس بھی آپ ان سے پوچھ کے کریں گے اب تو اب اس طرح کی چیزیں جو نے یہاں پہ چل پڑی ہیں یہ اصل میں آپ نے بالکل صحیح باتیں کی ہیں یہ اصل میں سوچ کا فرق ہے اور ہمارے وہ لوگ جو اس وقت بڑے مرتبے پہ پہنچے ہوئے ہیں ان کو اپنا دل اور ذہن اتنے ہی بڑا کرنا چاہیے ورنہ اس حصے تو یہ ہوا کہ آپ قدم قدم پہ مطلب یہ کہ اگر آپ لوگوں کو مطلب غلط طریقے سے انگیز کریں گے اس طرح کے لیٹس بھیجیں گے تو جو آپ بچوں کا کھلاریوں کا confidence level ہے وہ بھی کم ہوگا پھر آپ کو اچھے پلیس نیم آپ نے ایک لیٹر لکھ دیا چلے ٹھیک ہے لکھ دیا آپ سمجھتے ہوں گے کہ آپ نے صحیح لکھا ہے لیکن اس کا impact کیا پڑے گا اس سے تو معاملات اور آگے خراب ہوں گے اس کا مطلب یہ کہ اگر ان کو کہیں سے آگے invitation آتا ہے تو یہ تو پچارے پھر مطلب وہ سوچیں گے یار جائیں آنے جائیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یونیورسٹی کے جو جتنے بھی معاملات ہیں وہ ان کی jurisdiction الگ ہے association کی jurisdiction الگ ہے اور میرے خواہد ہے دونوں کے ایک دوسرے کے معاملے میں کہ بولنا نہیں چاہیے لیکن ماحول کو بہتر کرنے کے لیے یہ ذمہ داری دونوں پارڈیز پہ ہوتی ہے آسان ہے آپ انٹرنیشنل کالیفائیڈ کوچ بھی ہو پاکستان کے اندر آرچری ایک کا کس طرح دیکھ رہے ہو کہ یہ آگے چل کر یہ مزید اور زیادہ اس میں پلیئرز نکلیں گے اور خاص کر آپ ایک اکیڈمی بھی چلاتے ہو کرانچی کے اندر کتنے اکیڈمیز میں جو ہے آپ کے بچے اس وقت آرچری جو ہے پاکستان میں دن بدن تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے لیکن پچھلے کچھ ایک دو سالوں کے اندر پلیئرز پھر اپنا اکیپیٹ سیل بھی کر رہے ہیں انہوں نے آرچری کو چھوڑنا شروع کر دیا کیونکہ انٹرنیشنلی اگر آپ کے پاس بارہ ایونٹس آ رہے ہیں تو آپ ایک ٹیم میں بھیج رہے ہیں اور اگر تین پلیئر بھیج رہے ہیں اور ایک ایونٹ میں بھیج رہے ہیں پچھلے تین سال سے آپ انہی پلیئر کو آپ ریپیٹ کر رہے ہیں آپ کو دوسرے پلیئرز کو آپ بہان نہیں بھیج رہے ہیں آپ کا کوئی انٹرنیشنل کوئی پاکستان میں نہیں آرہا اور جو ٹیم جا رہی ہے اس کا بھی کوئی کیمپ نہیں لگ رہا کوئی ٹرائلز نہیں ہو رہے تو آرچری سے جو ہے نا جتنی تیزی سے اوپر گئی ہے اگر اسی طرح کی سیچویشن چلتی رہی تو پھر یہ حالات جو ہے نا اور دن بدن خراب ہوں گے کیونکہ جو پلیئرز اپنی اون بیس پہ جا رہا ہے آپ اسے لیٹر لکھ رہے ہیں جو پلیئر آپ کے پاس ہیں آپ ان کے لیے نہ کوئی کیمپ لگا رہے ہیں کوئی نہ آپ ٹیم بھیج رہے ہیں نہ ہی آپ کوئی ٹرائلز کرا رہے ہیں نہ ہی آپ مطلب میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ پاکستان سے باہر جانے کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ تین منٹ کا رولز آ گیا ہے تو آپ کوئی رولز سینج ہو رہا ہے کوئی بھی چیز ہو رہی ہے تو آپ وہ بھی جو ہے آپ پلیئرز کو اس کی بھی اگاہی تک آپ فہم نہیں کر رہے ہیں سیوہ آپ اگر اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ یہ کر رہے ہیں کہ ان کو پیسے کیسے مل گئے یا یہ کیسے کھیلنے چلے گئے یا یہ فنڈ کا زیاہ کیسا ہو جائے تو ابھی جو سب کیا کہیں گے میں سمجھتا ہوں انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے اس کو کلریفائی کر دی اور میں تو پہلی ہی کہہ رہا دیکھیں جو یونسٹیز کے جو بھی پارٹسپیٹ کرتے ہیں آہ دیکھیں انویٹیشن جو تھا وہ اسو سیشن کو تو نہیں ملا نا انڈیویجل کیپیسٹی میں اسٹورینٹس کو ملا اور اسٹورینٹس کا تعلق یونیورسٹی سے تھا تو اس میں تو میرے خال سے ان کی جو ریزیکشن نہیں بنتی بلکہ یہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں ان کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا کہ اگر آپ یہ اختیار رکھتے ہیں کسی کو لیٹر دینے کا اس سے پوچھنے کے دیے فنڈ صاحب نے غلط استعمال کیا یہ آئے تو پھر آپ جو ہے آپ کریں نہ پھر آپ انٹرنیشنل مقابلے کریں آپ کی ٹیم آپ باہر سے انیویڈیشن مانگا ہے آپ کی ٹیم جو ہے پارٹیسیپیٹ کرے باہر جا کے آپ اپنے کھلاڑیوں کے لیے مطبع اپنے آفیشل کے لیے سیمینار منقعت کریں اپنے کھلاڑیوں کے لیے کیم منقعت کریں آپ کی چیزیں تو پھر نظر آنی چاہیے نا یاد صاحب ہے بڑی اچھی بات اس نے کہی ہے کہ اب تو جس طرح پلئیرز بھی جو ہے سائیڈ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں تیر اندازی کے انہوں نے وجہ یہ بتائی کہ جو انٹرنیشنل مقابلے ہوتے ہیں اس میں تین پلئیرز ہوتے ہیں وہ ہر دفعہ یہی دیکھا جا رہا ہے کہ وہی پلئیرز جو ہے پاکستان کی نمائندگی کرتے دکھائی دے رہے ہیں تو کب تک ایسے پلئیرز سے جو ہے آپ ان کو ساتھ لے کے چلتے رہیں گے کیونکہ ان فیوچر جو ہے جو نوجوان پلئیرز ہیں انہیں بھی تو موقع ملنا چاہیے دیکھیں بلکل مطلب انہوں نے یہی کہا نا میں تو میں نے شروع میں ایک بات کہی دی میں نے تو یہ کہا تھا کہ ایسوسییشن کو تو جو مطلب اسٹرنٹس جو پلئیرز گئے تھے آرچری کے اگر اس میں سے ان کو کوئی ٹیلنٹ نظر آیا تو تو اس کو تو انہیں ویلکم کر کے اپنے مطلب کیمپوں میں شریک کرنا چاہیے تھا اور جو مستقل جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ تین کھلاڑی جو ہیں ہر ایمنٹ وہی جاتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کوئی کام ہی نہیں کر رہے ہیں آپ اگر کام کر رہے ہوتے تو ان تین کے علاوہ بھی آپ کو کھلاڑی ملتے یا پھر آپ کا ان سے کوئی ایسا گھڑ جوڑ ہے ایسا کوئی کمفرٹ لیول ہے جیسے کرکٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ مطلب آپ کو سرفاز کی شکل پسند نہیں ہے تو آپ اس کو نہیں لیں گے آپ کو ملک کی شکل نہیں پسند ہے حالانکہ وہ دو ایسے کھلاڑی ہیں کہ آپ نے محمد حارس جو وکٹ کیپر ہے آپ نے اس کو لیا لیکن اتنے نو ڈاؤٹ کے وے ایک اچھا وکٹ کیپر بھی اور بیٹسمن بھی ہے ہم اس کی مدب تعریف بھی کرتے ہیں اور ہم میں مدب اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ آئندہ اس کا مستقبل اور روشان ہو لیکن اتنے بڑے ایونٹ میں اگر آپ نے اسے شامل کیا اور اسے آپ نے دیکھا کہ آپ نے اس کو موقع دیا تھا لیکن وہ نہیں چل سکا انگلینڈ کے خلاف تو اتنے بڑے ایونٹ میں ورلڈ کپ کے لیے آپ تیاری کر رہے ہیں اور آپ نے اس کو ایسے لگو شامل کیا جس نے پی ایسل میں ایک یا دو میچز میں اچھی پرفارمنس کو مدی ہے لیکن جو ورلڈ کپ کا ٹیمپرمنٹ ہوتا ہے وہاں جو مدب کنڈیشنس ہوتی ہیں وہ بالکل مختلف ہوتی ہیں اور وہ کھلاری اگر وہ فٹ ہیں اگر شویب ملک فٹ ہیں اور سیرفاز فٹ ہیں اور ان کی لاسٹ پرفارمنس ایکسٹر آرڈنری ہے جو کہ ہے تو پھر آپ ایسے پلیئرز کو شامل کریں اور آپ میڈل آرڈر میں دیکھیں کہ آپ کے دو تین پلیئرز ایسے ہیں اس میں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے سب کو پتا ہے کہ وہ مستقل مطلب یہ کہ انہوں نے پندرہ بیس سے زیادہ کبھی رنز بنائی نہیں ہے لیکن شان مصول ضرور آئے انہوں نے آن اینڈ آف اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کی ہے انہوں نے مطلب اس پارک دکھا ہے پھر یہ کہ شاداب وہ بھی مطلب ایکسٹر آرڈنری اور مطلب یہ کہ ان کی پرفارمنس آپ بالنگ میں بھی اس میں بھی فیلنگ میں بھی اچھی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرچری کے جانتے ہیں کہ ہم جو بات کر رہے تھے تو یا تو آپ ان تین کے علاوہ نئے پلیئرز دکھائیں میں کہ نظر آ رہے ہیں وہ یا پھر آپ اپنے ایونٹس کو ہی منقطت کریں بہار سے پتا چلے کہ کوئی ٹیمیں آ رہی ہیں آپ کو انٹرنیشنل ایبنٹ کرا رہے ہیں انٹرنیشنل ایبنٹ تو دور کی بات ہے میں تو یہ کہتا ہوں صرف دو چار ملکوں کے ساؤت ایشیا کے ملکوں انہی کی کرا دیں مالدیب کو بلالیں نیپال کو بلالیں ان کو بلالیں نظر تو کچھ آئے جیسے یہ کہہ رہے تھے جیسا مطلب ان کی باتوں سے ظاہر ہوا کہ مطلب وہ کچھ نہیں کر رہے اور آپ کچھ کر بھی نہیں رہے اور دوسرا کلتا ہے تو اس پہ مطلب آپ اضامات خیل کے حوالے سے اگر بات کریں تو ٹاپ رینکنگ میں جو ہے تیر اندازی کے کھیل کس ملک میں سب سے زیادہ کھیلا جاتا ہے ٹاپ رینکنگ کے اندر جو ہے آہ کوریا سب سے آہ ٹاپ کے اوپر ہے اور ابھی ایک سو تین نیشنل وہ کرانے جا رہا ہے ون زیرو تھری پہ وہ پہنچ چکا ہے نیشنل میں اور یو ایسے اس کے بعد پھر انڈیا انڈیا جو وہ ابھی اس ٹائم ہم دوسرے نمبر کے اوپر جو انا آرچری کے اندر پرفارم کر رہا ہے اور ابھی لاس ٹائم انڈیا کی جو ٹیم ہے وہ سیوزر لینڈ انہوں نے اٹھارہ بندو کے اپنے ٹیم بھیجی ہوئے ٹریننگ پرگرام کے لیے ورلڈ آرچری کے پاس تو جائے سی بات ہے جو ممالک اپنے پلیئرز کو ٹریننگ پرگرام میں بھیج رہے ہیں تو وہ اس ٹاپ کے اوپر بھی ہیں اور ٹاپ پر پرفارم بھی کر رہے ہیں پاکستان کو بھی اس طرح کی ٹریننگ پرگرام ملتے ہیں لیکن اچھا انڈیا نے تو بھیج دیا اپنے ٹریننگ کے لیے اٹھارہ پلیئرز پاکستان کے لیے کوئی ایسا پلیئرز کیا ہے دیکھیں میری نالیج میں تو ابھی تک نہیں ہے دو ہزار سولہ میں میں لازٹ ٹائم گیا تھا جو ٹریننگ پرگرام ہوا تھا اس کے بعد سے ابھی تک جو ہے کوئی بھی ٹریننگ پرگرام میں پلیئر کو پاکستان سے بہان نہیں بھیجا گیا اور میں لکھ کے گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ٹریننگ پرگرام میں کوئی جائے گا بھی تو وہ ٹریننگ جو چل رہے ہیں انہی کو بھیجا جائے گا جبکہ ٹریننگ پرگرام ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو آپ کے نشلہ طبقہ ہے جن کو آپ اوپر لے کر آنا چاہتے ہیں تاکہ وہ پلیئرز بھی ان کے ساتھ آکے اٹیچ ہوں اور چیزیں آپ کی بڑھیں لیکن یہاں پہ کیونکہ ڈیفرینٹ طریقے سے کام ہوتا ہے میں نے تو انٹرنیشنری کام کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ بڑا ڈیفرینٹ دیکھا ہے وہاں پہ کلب ماحول دیکھیں یہاں پاکستان میں ہمارا کلب ماحول نہیں ہے یہاں پہ ہمارا ایسوسیشن ماحول ہے ون پرسن ون مین شو اور باقی نیچے کوئی نہیں اور جو من پسند جو سمجھ میں آئے گا وہ وہ کریں گے اس کے علاوہ کچھ نہیں بلکل من پسند افراد کے لیے من پسند چیزیں بھی پروائیڈ ہوتی نظر آتی ہیں اور ایسے ہی پلیئرز کے لیے جو ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ نکلی سطح سے جو جو پروگرامز ہوتے ہیں اس پلیئرز کو بیجا جاتا ہے لیکن آپ نے جس طرح کہ وہی ٹاپ رینکنگ کے جو بندے ہوں گے انہیں جو ہے اگر ٹریننگ پروگرام میں بیجا جائے تو انہیں بیجا جائے گا ریاض صاحب تھوڑی سے بعد آپ کرکٹ پر واپس آتے ہیں خواتین کرکٹ ٹیم کے حوالے سے کلنے اس وقت خواتین ٹیم کو کہ بڑی کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں ایک میچ میں ناکامی ضرور ہوئی پاکستانی کرکٹ ٹیم کو خواتین کی تھائی لینڈ کے خلاف پاکستانی قومی ویمنز ٹیم شکست سے دو چار ہوئی لیکن انڈیا خلاف جس طرح پاکستانی جو اکھلاریوں نے پرفومنس دی پھر نیدہ ڈار کی پرفومنس اگر دیکھ لیں ففٹی سیکس رنس انہوں نے سکور کیے دو وکٹے آنسل کی آل لانڈ کارگردے کی پھر انہیں من آف دی میچ بھی دیا دوسری طرح اگر دیکھے تو پہلی پاکستانی بیٹرز بھی بلن گئی جنہوں نے ٹی ٹوینٹی کرکٹ کے اندر جو ہے سب سے زیادہ پاکستان کی جانب سے رن سکور کیا کیا کہیں گے نیدہ ڈار کے حوالے سے زیادہ دیکھیں ہم تو بہت پہلے سے کہا رہے تھے اور جو لاسٹ ہمارا پروگرام تھا اس میں بھی گفتو کی ایوی تھی کہ ہماری خواتین کو وہ ایکسپوجر نہیں ملا جو دنیا کی بڑی ٹیموں کو ملتا رہا ہے اور دیکھیں شہزادہ انڈیا کی ٹیم کو شکست دینا ایک بہت بڑی بات ہے تو ہماری ویمنز ٹیم نے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی انڈیا کو رہایا ہے لیکن اس وقت ایک نئی ہسٹری انہوں نے کریئٹ کی ہے ہماری ٹیم جو ہے نمبر ہم نے انڈیا کو دو ہزار سولہ میں شکست دی تھی جی بلکل تو مطلب انڈیا کی ٹیم جو ہے اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ آسٹریلیا انگلینڈ کے بھمپلہ ٹیم ہیں اور انڈیا کی ٹیم کو ہرانا میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک ڈیڈ لوگ جو ہے توڑا ہے اور اس طرح کی جو کامیابی ہوتی نا آپ نے نیدہ ڈار کی بات کی نیدہ ڈار جو ہے اس سے پہلے بھی بڑی اچھی آل راؤنڈ اپ پرفارمنس دے چکی ہے آپ دیکھیں کہ بسمہ معروف اور ان دونوں کے درمیان سیونٹی سکس رنز کی پارٹنرشپ لگی ہے اور ہماری پہلی تین جو بیٹر دیں وہ صرف تیتیس رنز پر آؤٹ ہو گئی تھی اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے ففٹی سکس رنز بنائے بسمہ معروف جو انہوں نے تھرٹی ٹو رنز بنائے جو کپتان ہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی پرفارمنس اور اس سے زیادہ اچھی پرفارمنس یہ ہے کہ حالانکہ آپ دیکھیں کہ ہماری ٹیم کا سکور جو تھا ایک سو سیتیس رنز تھا لیکن ہماری ٹیم نے انڈیا کی ٹیم کو ایک سو چوبیس پہ قابل کر لیا اور پوری دس کلالیوں کو انہوں نے مطلب آؤٹ کیا تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ نشرا سندو جو ہماری اور نیدہ اڈار نے دو لی اور صدرہ جو اقبال جو ہیں انہوں نے مطلب یہ کہ دو وقتیں لی تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ جو کامیابی ہے نا اس سے ایک آپ کا کانفیڈنس لیول آئی ہوگا اور انڈیا جیسی ٹیم کو ہرانے کے بعد میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہماری ٹیم اگر اس جگہ تھی تو اب وہ اس جگہ آگئی ہے منٹلی کار کردی کے حساب سے تو آگئی جو اس نے پرفارمنس دی اور اب ہم ایشیا کا پہ ہماری ٹیم نمبر ٹو ہے بالکل تو اس کا مطلب ہے اس بات کے بڑے امکانات ہیں گو کہ تھائی لینڈ سے پاکستان فائنل کھیل سکتا ہے فائنل کھیل سکتا ہے پھر اگر فائنل ہماری ٹیم کھیلتی ہے اور اگر انڈیا کی ٹیم بھی فائنل میں ہوتی ہے تو کم از کم ہم کو ایک نفسیاتی برتری حاصل ہوگی بالکل نفسیاتی برتری ضرور حاصل ہوگی پرگرام میں ٹائم کم ہے ریاض صاحب حسان عبداللہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ریاض الدین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پرگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہے اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا پر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات شکریہ